بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے ٹھیک ہے الرحمن الرحیم اس میں کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوئی الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوئی مالک یوم الدین وہ اللہ تعالیٰ جو قیامت کے دن کا مالک ہے ابھی دیکھیں ابھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی چل رہی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین یہاں تک اللہ تعالیٰ کی صرف تعریف چل رہی ہے ایاکا نعبدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں و ایاکا نستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں یہ بھی کیا ہے یہ بھی خبر ہے یہ بھی اطلاع ہے خبر ہے ایاکا نعبدو اے مولا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے صرف تیری عبادت کرتے ہیں یہ جسٹ انفومیشن ہے اطلاع خبر پھر فرماتے ایاکا نستعین اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں اس کے بعد ایک جملہ آتا ہے اللہ تعالیٰ نقل فرماتا ہے اس کو اہدن السراط المستقیم اے اللہ ہم کو سراط مستقیم پر چلا اے اللہ ہم کو سراط مستقیم پر چلا اہدن السراط المستقیم پھر فرماتے ہیں سراط الذین انعمت اب یہ اہدن السراط المستقیم کیا ہے یہ دعا ہے اوپر سے جتنا حصہ آ رہا تھا وہ صرف تعریف تھا اوپر سے جتنا حصہ آ رہا تھا صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف تھی خالق اور مالک تو ہی ہے یہ اعتراف تھا اس کی بات فرمائے اہدن السراط المستقیم اے اللہ ہم کو سیدھے راستہ چلا اب اگلی جو آیت آ رہی ہے اس کی بات سراط الذین انعمت علیہن ان لوگوں کا راستہ چلا جس پر تو نے انعم کیا تو اس میں کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں مانگی گئی مانگا گیا صرف اہدن السراط المستقیم میں برابر ہے اس میں کیا ہوا اگلی آیت میں کیا ہوا اسی کو ایکسپلین کیا گیا مانگا کیا گیا اہدن السراط المستقیم یہ کیا ہے یہ دعا ہے اس کے آگے جو ہے اس کے بعد کی آیت اس میں کوئی الگ سے چیز نہیں مانگی گئی اس میں جنت نہیں مانگی گئی اس میں ہدایت نہیں مانگی گئی اس کے اندر کچھ مانگا نہیں گیا پچھلی جو دعا تھی جس میں ہم راستہ پوچھے تھے سیدھا راستہ سرات مستقیم وہ سیدھا راستے کو ایکسپلین کیا گیا یعنی پچھلی دعا ہی کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے پھر اس کے بعد اور ایکسپلین کرتے ہوئے فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولدالین ان لوگوں کا راستہ مت چلا جس پر تیرا غزب ہوا جن سے تو غصے میں آیا مولا ان کے راستے پر نہ چلا ولدالین اور جو لوگ گمراہ ہو گئے ان کے راستے پر مت چلا ٹھیک ہو گئی بات اب یہ اب یہ پورے میٹر کے اندر ہم دیکھیں گے دوسرا پارٹ جو ہے دعا دعا کے ایک اہدن السرات المستقیم یہ سنٹر ہے اہدن السرات المستقیم سے نیچے جتنا بھی ہے وہ اسی دعا کا ایکسپلینیشن ہے اور اس سے اوپر کا جتنا بھی حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اب خلاصہ اس کے اندر دیکھیں گے بے بندہ اس کے اندر لیا کیا 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 اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا وہ تو اللہ ہے جیسا ہے وہ تو رب العالمین ہی ہے وہ تو رحمان ہی ہے تو پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے بندہ یہ پورے سورے کے اندر ایک چیز مانگا ہے جس کو کہتے ہیں ہدایت اہدن السرات المستقیم اے اللہ ہم کو سرات مستقیم پر چلا یا سرات مستقیم دکھا آگے چلتے ہم وہ تشریح ہو جائیے اس میں اس میں بھی چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہمارے پاس علماء بہت اولد جاتے ہیں سیدھا راستہ دکھا یا چلا اس کی تشریح ہو جائے گی سو ہدایت سیدھے راستے کے سرات مستقیم کے ہم کو ہدایت دے سورہ فاتحہ یہ پریفیس ہے قرآن کریم کا اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح کر دیا یہ بات کہ پورے سات آیتوں میں اللہ تعالیٰ ایک دعا رکھا ہے اور بتایا ہے کہ آگے جو قرآن کریم ہے وہ سارا کا سارا قرآن کریم ہے ہی اس کے لیے کہ وہ آپ کو سیدھا راستہ دکھا ہے برابر ہے اس کے علاوہ آگے یعنی قرآن کریم کے نزول کا مقصد آگے جتنے تیس پارے آ رہے ہیں سب کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہدایت ملے جو کہ آپ پریفیس میں اللہ تعالیٰ سے مانگے اہدین السرات المستقیم اے اللہ ہم کو سرات مستقیم پر چلا اب یہ ہدایت جو ہے نا انجیل کے بائبل کے نازل ہونے کا مقصد زبور کے نازل ہونے کا مقصد جتنے آسمان سے کتابیں آئیں جتنے نبی آئے جتنے ولی آئے جتنے ولی بیان کی جو کچھ ہے ان کا مقصد کیا ہے ان کا مقصد ہے انسان کی ہدایت انسان کی ہدایت کدر؟ سرات مستقیم پر اب جبکہ یہ اہدین السرات المستقیم اسمجھ میں آگیا کہ یہ خلاص سور فاتحہ ہے بندوں کے لیے بندے کے لیے خلاص سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اسی لیے سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں فاتحہ کہتے ہیں شافیہ کہتے ہیں کافیہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ کا ایک نام نہیں ہے کئی نام ہے شافیہ ہے اس کا نام کافیہ ہے اس کا نام ایک اس کا نام دعا بھی ہے سورہ فاتحہ کا نام سورت الدعا بھی ہے کیوں اس کے اندر اصل مقصد پوچھا گیا مانگا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے